اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ بلکل ٹھک تھاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ایک نئے دن کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے فاؤنڈیشن ریویو شیئر کرنے والی ہوں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں علیویا کی سٹک کا ریویو تو اس کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ یہ ہے واتر پروف کریمی سٹک اچھا یہ والی سٹک ہے نام یہ تقریباً سب لوگوں نے کبھی نہ کبھی اپنے گھر میں لازمی دیکھی ہوگی علیویا کی سٹک بہت زیادہ اولڈ ہے اور پہرے کے زمانے میں یہی ہی یوز ہوتی تھی میرے خیال سے اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ ہیں دو شیڈز تو میرے پاس ایک ہے لائٹ کیفے اور فیری لائٹ 11 اور 12 نمبر میں نے ان کو آرڈر کیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں پیکیجنگ کی تو پیکیجنگ کچھ اس ٹائپ کی ہے ہلکا ہلکا سا اس طرح سے کارڈ بورڈ کے اوپر ٹیکچرڈ جو ہے اولیویا لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ ایک سائٹ پہ پرائس اور ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ بھی منچن کی ہوئی ہے تو اس کی پرائس کی بات کریں تو بہت زیادہ ریزنیبل ہے اس کی پرائس 130 ایچ ہے 130 روپے کی ایک سٹک ہمیں ملتی ہے تو اندر سے اوپن کرنے کے بعد اس طرح سے پلاسٹک کی بہت ہی لائٹ ریٹ سی یہ سٹک ہے اور اس کے بعد یہ اندر سے شیڈ کچھ اس ٹائپ کی ہیں ایک جو شیڈ ہے وہ کچھ ڈارک ہے اور ایک جو ہے وہ بلکل وائٹ ایسا سفید جس طرح ہوتا ہے سیم ویسا فیل ہو رہا ہے اور اس کے بعد ان کے جو ٹوٹل شیڈ ہیں وہ بھی میرے خیال سے ایسے ہی ہیں گیارہ یا بارہ شیڈ ہیں ٹوٹل جو اس میں جو نیچرل کلر تھا وہ دیکھنے میں بہت ادھا پینکش لگ رہا تھا بہت پینک لگ رہا تھا ہینڈ کے اوپر میں اپلائے کر کے آپ لوگوں کو دکھا دوں تو یہ ہے اس کا شیڈ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری سکن ٹون سے کتنا زیادہ لائٹ ہے تو یہ جو ہے سکن کلر لگ ہی نہیں رہا یہ ایک سفید جس طرح ہوتا ہے کریکٹر اس ٹائپ کا یہ تو مجھے لگ رہا تھا تو ہینڈ پہ جب میں اپلائے کر رہی تھی تو مجھے بہت زیادہ ہارڈ فیل ہو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کسی پتھر کو جو ہے میں رگر رہی ہوں اپنے ہاتھ کے اوپر اب جو ہے میں آپ لوگوں کو اپنے فیس کے اوپر اپلائے کر کے دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے فیس کے اپلائے کرنے سے پہلے میں اپنے فیس کو اچھی طرح سے پہلے کلین کر لوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ویٹ وائپ لیا ہے اس کی حد سے میں اپنے فیس کو اچھی طرح سے کلین کروں گی تاکہ کوئی ڈرٹ وغیرہ کچھ بھی ہو وہ ہر جائے پھر جو ہے ہم اپنے فیس کے اوپر اس ٹک کو میں اپلائے کر کے دکھا دوں گی تو سب سے پہلے آپ جو ہے ہم موسٹرائز کریں گے یہاں پہ میں نے سیمپل کا لیا ہے یہ بوسٹر ہائیڈریٹ ہائیڈریٹر ٹھیک ہے یہ میں اس کین کو اچھی طرح سے موسٹرائز کر دے گا اچھا کچھ بھی آپ لوگوں نے اپلائے کرنے سے پہلے یا کچھ ٹرائے کرنے سے پہلے یہ جو سکین پریپریشن کے سٹیپ میں یہ لازمی کر لیا کریں تو اس ٹک کو میں فرس ٹیم اپلائے کر رہی تھی اور وہ بھی اتنی زیادہ کم پرائیس ہے ایک سو تیس روپے میں تو تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک سو تیس روپے میں ہم کیا اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کون سے جو ہے کیمیکلز یا ہامفل انگریڈینٹس ڈالے ہوں سو پرائیس بہت زیادہ لو ہے اس لئے جو ہے سکین پریپیئر کرنا ضروری ہے تاکہ اگر ہم لوگ ہمارے فیس پہ کچھ کیمیکلز وغیرہ کا ریاکٹ ہوتا بھی ہے تو ہماری سکین کچھ بچ جائے جو ہم نے سکین پریپیئر کر لیا اس سے جو ہے ہماری سکین بچ جائے گی تو اس کے بعد اب ہم اپنے فیس کے اوپر میں ٹیسٹ کر کے دکھا دیتی ہوں شیئر ٹھیک ہے یہ ہے 11 نمبر اور اس سے پہلے میں نے یوز کیا ہے وہ ہے 12 نمبر تو اب جو بہت زیادہ وائٹ والا تھا اس کو میں نے ہٹا دی ہے اب جو تھوڑا سا ڈارک مجھے فیل ہو رہا تھا اس کو میں اپنے فیس کے اوپر اس طرح سے اپلائے کرنے لگی ہوں تو اب آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا اس کی جو کوریج ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے اور کہیں کہیں پہ ہی اپلائے بھی نہیں ہو رہی تھی پتہ نہیں اس کی کیا ریزن ہے جو ہم لوگ اپلائے کرتے تھے وہاں سے ہٹ جاتی تھی اب میں اس کو اچھی طرح سے بیوٹی بلینڈر کی حلب سے بلینڈ کر رہی ہوں اور کوریج بالکل بھی نہیں ہے میں آپ لوگوں کو کلوز کر کے دکھاؤں گی تو اس کے بعد جو ہے میں نے نیکسٹ اب ایسا کیا کہ سپنج کو ڈریکٹلی سٹک کے اوپر جو ہے میں نے اپلائے کیا اور اپنے پھر فیس کے پر میں اپلائے کر رہی ہوں جہاں جہاں زیادہ ضرورت ہے پگمنٹیشن وغیرہ زیادہ ہے وہاں پہ اس کو میں اپلائے کرنے کی کوشش کار نہیں ہوں ٹھیک ہے تو اب میں نے سیکنڈ لیئر اپلائے کی ہے کہ ہو سکتے ہیں کہ یہ بلڈیبل ہو جس طرح اکثر فاؤنڈیشن ہوتی ہیں وہ بلڈیبل ہوتی ہیں فرسٹ ٹون کی جو کوریج ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے سیکنڈ ٹائم میں جب ہم اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو پھر وہ کوریج دیتا ہے تو سیکنڈ جو لیئر میں نے دی ہے وہ تو ایسا لگ رہا تھا میں نے کوئی بہت بڑی گلتی کر دی ہے سیکنڈ لیئر کے بعد میرا فیس جو ہے ایک چٹا بھوت کی طرح بن گیا تھا اور اس کے علاوہ یہ بلینڈ بھی نہیں ہو رہا تھا اب آپ لوگوں کو کہیں کہیں سے نظر آئے گا میرے آئیس سے اور کانوں کے قریب جو جگہ ہے وہاں سے آپ لوگوں کو فیل ہوگا آگے چل کے کہ یہ بلینڈ بلکل بھی نہیں ہو رہا اوکے تو اب آپ لوگوں کو کلوز کر کے دکھا دیتیوں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے میرا تھوڑا سا ڈارک کے لیا ہے ڈارک سرکلز وغیرہ ہے اس کو بالکل بھی کبریج نہیں کیا ٹھیک ہے یہاں پہ پیمپل تھا وہ بھی ویسے کا ویسے نظر آ رہا ہے لپس کے اراؤنڈ جو ڈارکنس ہے وہ بھی سیم ویسے کی ویسے ہی کھڑی ہے اور نیک اینڈ فیس کا کلر آپ لوگوں کو ڈیفرنس ساف فیل ہو رہا ہوگا فیس جو ہے وہ میرا گری لک دینا شروع ہو گیا کیونکہ یہ بہت زیادہ برائٹ اینڈ وائٹ تھی تو یہاں پہ تو انہوں نے لکھا ہوا ہے وارٹر پروف کریمی میک اپ سٹیک تو خیر وارٹر پروف بھی یہ کہیں سے ہی نہیں ہے کیونکہ جیسے اس پنج جو ہے وہ میرا ڈیم تھا سو اس ہلکے ہلکے گیرے سپنج کو میں کہیں پہ بھی اپلائے یعنی اپنے سکین کے ساتھ ٹچ کرتی تھی تو وہاں سے سٹیک اتر جاتی تھی یہ بلکل بھی وارٹر پروف نہیں ہے اور اس کے علاوہ میرے ہاتھوں اور میرے فیس کا کلر آپ لوگ چیک کریں بہت ہی عجیب ہی لکنگ آ رہی ہے میری لک بہت ہی عجیب لگ رہی ہے میری طرف سے یہ بلکل بھی ریکومنڈڈ نہیں ہے میں آپ لوگوں کو یہی سججسٹ کروں گی کہ اپنے پیسے جو ہے اس میں زائے مت کریں دھوڑا سے بیچ میں اور پیسے ایڈ کر لیں کوئی اچھی چیز خرید لیں سستے کے چکر میں جو ہے اپنی سکین کا نقصان بھی مت کریں اور آپ کا پیسہ بھی بلکل ہی ضائع ہوگا اس کو میں نے دراز سے خریدا تھا سو امید کرتی ہوں کہ میری یہ جو ریویو آپ لوگوں کو پسند آئے گا میرے چینل پر فاسٹرم آئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ